السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں علی امین گنڈاپور نے بلاخر ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے جس کی ان سے امید کی جا رہی تھی یا آپ یوں کہہ لیں کہ جس کے لیے انہیں لایا گیا تھا کہ اب بہت ہو گیا بہت برداشت کر لیا دیکھیں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا آپ نے ایک شخص کو چار گولیاں ماری اس کی آپ نے جماعت توڑ دی اس کو آپ نے اٹھا کے جیل میں پھینک دیا اکتیس سال کی سزا سنا دی پھر اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی الیکشن کے اندر اس نے ٹو تھرڈ میجورٹی حاصل کی آپ نے سترہ سیٹوں والوں کو قوم پر مسلط کر دیا اور ابھی بھی آپ کی فستائیت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی لہذا کسی نے تو دیوار بننا تھا کسی نے تو کھڑا ہونا تھا اور پھر وہی یا پھر وہی ہونا ہے جو رانہ سناولہ نے کہا کہ عمران خان کا وجود ہی مسئلہ ہے لہذا عمران خان کا وجود ہی ختم کر دو اور گھنڈا پوری ایک تگڑا شخص ہے وہ عارف الوی کی طرح نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عارف الوی کو کتنا بڑا منصب دیا کہ آپ سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز ہیں آپ ریاست پاکستان کے سربراہ ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے لوگوں کو مایوس کیا اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کیا کیونکہ آپ ڈرپوک تھے ایون انہوں نے سیکریٹ ایکٹ والے قوانین اور ایجنسیز کو اختیارات دینے والے قوانین پر سگنیچر بھی نہیں کیا لیکن وہ بل بن گیا الوی صاحب نے صرف ایک ٹویٹ کر کے کام چلایا اور اس کے خلاف بھی کچھ نہیں کیا لیکن گنڈاپور ایک مختلف شخص ہے گنڈاپور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے اپنی ٹیم کو کہ اگر اب تم نہیں اٹھو گے مزہمت نہیں کرو گے اور یہ حکومت سٹیبل ہو جائے گی پھر یہ آپ کو دیواروں میں چن دیں گے گنڈاپور بھی نہیں بچے گا دیکھیں علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے پھر آپ نے اس کی ناہلی کے لیے کام شروع کیا دھمکانہ شروع کیا سات سو پینٹالیس کینال والا کیس اس کے خلاف بنایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ باز نہیں آرہے اب ہونے کیا جا رہا ہے کیا بڑا قدم اٹھایا گیا ہے لانگ مارچ ہوں گے اتجاج ہوگا وہ تو ایک الگ چیز ہے پی ٹی آئی مزہمت کرے گی مزہمت کرے گی وہ بھی ایک الگ چیز ہے لیکن اب جو ہوا ہے وہ خبر سنیے خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی رہنماؤں پر قائم مقدمات ختم کرنے کے لیے کمیٹی قائم اب یہ صرف کمیٹی نہیں بنی آگے سنیے کہ خیبر پختونخواہ کے وزیر قانون آفتاب عالم کے مطابق کمیٹی کے سربراہ آئی جی خیبر پختونخواہ اختر حیات خان ہے آفتاب عالم کے مطابق وزیر آلہ نے کمیٹی کو جالی مقدمات ختم کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں پر ایک ہی واقعے کی ساتھ ساتھ ایف آئی آرز درج ہیں وزیر آلہ کے پاس یہ بڑی اہم بات ہے کہ وزیر آلہ کے پاس ایف آئی آر ختم کرنے کے سواب دیدی اختیارات ہیں یعنی وزیر آلہ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی آر ختم کر سکتا ہے علوی صاحب نے تو اپنے سواب دیدی اختیارات استعمال نہیں کیے لیکن علی امین گنڈاپور نے کہہ دیا ہے کہ بس جنرل صاحب بہت ہو گیا بہت آپ نے کر لیا ایک برداشت ہوتی ہے اب ہم بھی اپنے اختیارات استعمال کریں گے اور ہم ہر طرح سے جالی مقدمات بنائے گئے ہیں نو مئی کے واقعات ہوئے ہیں صداد دہشت گردی اور پتہ نہیں کیا کیا ان سب کا رستہ اب ہم روکیں گے ناظرین اکرام پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ جو آپ نے معیشت کے حوالے سے چار پانچ اہم کمیٹیاں بنائی ان کمیٹیوں کا انچارج آپ نے لگا دیا اسحاق دار کو جس کے پاس وزارت خارجہ بھی ہے دو کمیٹیاں خود وزیر آزم شہباز شریف نے رکھ لی صرف ایک عام سی کمیٹی کوئی انٹرپرائزر والی ہے وہ آپ نے وزیر خزانہ کو دے دی یعنی آپ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں معیشت تو اسٹیبلشمنٹ چلانا چاہتی ہے لیکن آپ کو بڑے میاں نواز شریف نے بتایا ہے کہ معیشت والا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھیے گا ورنہ پھر ہمارے پلے تو کچھ نہیں آئے گا جہاں تک بات ہے وزارت داخلہ والی وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ محسن نکوی وہاں پہ دیوار بن کے کھڑا ہے محسن نکوی نے کہہ دیا ہے کہ آپ وزیر آزم نہیں ہیں وزیر آزم میں ہوں جو چاہے میں کروں گا اپنی مرضی کے افسران لگاؤں گا اپنی مرضی کی ٹیم بناوں گا آپ سے جو ہوتا ہے آپ کار لیں تو محسن نکوی نے جا کے اسٹیبلشمنٹ کو بتا دیا ہے کہ شہباز شریف میری فائل روک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر ایسا ہوگا تو میں کام نہیں کروں گا یعنی اب ایسی تو صورتحال نہیں ہے کہ یا شہباز شریف ہوگا یا محسن نکوی ہوگا در حقیقت محسن نکوی ہی ہوگا شہباز شریف نہیں ہوگا تو اس طرح معاملات جا رہے ہیں پھر ایمکیم بری طرح پھنسی ہوئی ہے ایک سیٹ بھی وہ نہیں جیتے مگر سترہ سیٹیں انہیں دلوا دی گئیں ظاہر ہے وہ بھی ہل جل نہیں سکتے اب منصوبہ کیا تھا کہ فیصل وارڈا کو ایمکیم کی حمایت سے سینیٹر بنا لیا جائے کیونکہ جو کام کیا ہے فیصل وارڈا نے آئی ایس پی آر کا تو اب کوئی ٹویٹ نہیں آتا یا ان کو تو کوئی کسی قسم کا بیان جاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سارے کا سارا کام تو فیصل وارڈا کر دیتا ہے لہٰذا سینیٹر بنانا تو انہیں بنتا ہے اگر کاکر صاحب کو آپ چیئرمن سینیٹ بنانے کا سوچ رہے ہیں اگر آپ اورنگزیب کو وزیر خزانہ لگا دیتے ہیں اگر آپ نکوی صاحب کو چیئرمن پی سی بی کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ دے دیتے ہیں تو فیصل وارڈا کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے لیکن ایمکیم اب ان کے حصے میں کیا آئے گا جیسے نون لیگ کے حصے میں کیا آیا اپنا ان کا کوئی ایک سینیٹر نہیں ہے پیپلز پارٹی نے رضا ربانی کو ٹکٹ نہیں دیا صرف ان ٹاؤٹوں کو مینج کرنے کے لیے ایک جانب نون لیگ کے ساتھ سب سے بڑا ہاتھ ہوا ہے کہ ان کا اپنی مرضی کا کوئی ایک سینیٹر نہیں ہے اورنگزیب کو بنانا ہے نکوی کو بنانا ہے اور اب اوپر سے اسٹیبلشمنٹ نے فرمائش کر دیا کہ فیصل وارڈا کو بنانا ہے لہذا نون لیگ الگ سے پریشان ہے کہ ہمارے پاس اپنی کوئی ایک چیز نہیں ہے دوسری جانب ایمکیم جن کو سترہ سیٹیں دی گئیں وہ اپنا سینیٹر نہیں بنا سکتی یہ فیصلہ کے وارڈا کون ہے انیشلی تو ایمکیم نے حامی بھار لی کہ ٹھیک ہے ہم ووٹ دیں گے فیصل وارڈا کو بنا دیتے ہیں سینیٹر لیکن اب وہاں سے آوازیں اٹنا شروع ہو گئیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب پی ایس پی زم ہوئی تھی اور فاروق ستار وغیرہ آئے تھے اس حوالے سے یہ تھا کہ رابطہ کمیٹی والے خاص طور پر سربراہ کوئی سرکاری عوضہ نہیں لے گا لیکن سب سے پہلے ہی خالد مقبول صدیقی منسٹر بن گئے تو وہاں پہ ان کے خلاف اترازات اٹھے اب فیصل وارڈا کو لے کر مزید اترازات چروع ہو گئے ہیں ایمکیم میں ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے اب ایمکیم کے ذرائع کیا کہتے ہیں یہ خبر سنیں ایمکیم کا سینٹ انتخابات میں فیصل وارڈا کی حمایت نہ کرنے کا امکان ذرائع کے مطابق ایمکیم پاکستان کی جانب سے اب تک ٹکٹ کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا ایمکیم پاکستان کے کئی رہنما فیصل وارڈا کی سینٹ میں حمایت کرنے کے مخالف ہیں ذرائع کے مطابق ایمکیم پاکستان کی جانب سے عامر چشتی شہباز زہیر اور دیگر کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کا حتمی فیصلہ مرکزی اڈھاک کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا ذرائع کے مطابق ایمکیم پاکستان کے کئی رہنماوں نے پارٹی امیدواروں کو سینٹ کے ٹکٹ دینے پر اسرار کیا ہے کہ فیصل وارڈا جیسے لوگوں کو نہ جتوایا جائے لیکن ناظرین اکرام مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ ایمکیم کی اتنی اوقات نہیں ہے یہ اتنے پانی میں نہیں ہیں یہ اتنے جوگیں نہیں ہیں کہ یہ کچھ بھی کر سکیں ہوگا وہی جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے غریدہ فاروقی جو صحافت کے نام پر ایک دھبا ہے جو ایک ٹاؤٹ ہے اس غریدہ فاروقی کو کل نشانہ امتیاز دلوا دیا اور غریدہ فاروقی نے بڑے فخر سے ٹویٹ کیا الحمدللہ شعبہ صحافت میں آج تیس مارچ دوہزار چوبیس یوم پاکستان کے موقع پر تمغہ امتیاز حاصل کر لیا ہے جبکہ سحیل وڑیچ کو تمغہ حسنے کار کردگی سے نوازا گیا جبکہ ڈاکٹر عثمان انور آئی جی پنجاب زلے شاہ کا قاتل اس کو ایوارڈ دیا گیا کہ آپ نے بڑی خدمت کی ہے آپ بڑی ریفارمز لے کر آئے ہیں تو جتنے چہہتے تھے جن جن کی خدمات تھیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے خواہ وہ صحافی تھے جنہوں نے ٹاؤٹ ہونے کے سارے ریکارڈ توڑے یا باقی جو چمچے کرچے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ان سب کو نوازا ہے تو لہٰذا ایمکیم اگر ٹکر لینے کی کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایمکیم اتنے جوگی ہے یا ایمکیم فیصل وڑا کو اگنور کر سکتی ہے فیصل وڑا کوئی عام انسان نہیں ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا چمچہ ہے تو لہٰذا یہ چاہ کر بھی ایسا کر نہیں سکیں گے لیکن کم از کم آج پی ٹی آئی نے کچھ بڑے فیصلے کر لیے ہیں کہ ٹیٹ فور ٹیٹ پورا دنگل سجانا ہے ٹاف ٹائم دینا ہے اب اس ظلم کو بزورے بازو روکنا ہے وکٹم نہیں بننا رونا دھونا نہیں کرنا بلکہ اس کو روکنا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں خیبر پختون خاصے اس طرح کی تحریک اٹھتی ہے اور جو جو فیصلہ کیا ہے علی امین گھنڈا پور نے کہ پی ٹی آئی کے اوپر جتنے رہنماؤں کے اوپر اس وقت مقدمات ہیں انہیں ختم کیا جائے دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا